نمبر ای ہم سے پہیئے کیے دوستو دوستار ایک سباب نہیں لیکن ہم نے چند رکھنے کے راتہ کیا نمبر ای اللہ اسے رسول کی اطاعت و فرما مرداری اللہ کی اطاعت ہو رسول کی اطاعت ہو ادخلو فشل میں کافہ پورے پورے اسلام میں داخل اسلام کا معنی کیا ہے اللہ نے فرمایا ادخلو فشل میں کافہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اسلام کے کیا معنی ہوتا ہے آج ہم اسلام کا جھنڈہ اچھاتے ہیں اسلام کا علم بردار بنتے ہیں اسلام ہے کیا ہم کو کبھی شمجھنے کے لئے تیار نہیں ہوتے حصل میں دوستو اسلام کے معنی آتا ہے کسی کی ادعات اور فرما برداری کے لئے اپنے گردن اپنے سن کو چھکا دینا اور جس کو آپ کے ادھوم کہتے ہیں سر تصریف ہم کر دینے کے نام کیا ہے اسلام یہ ہے اسلام کتنا بھی شریعت کے استناح میں شریعت میں اسلام کس کو کہتے ہیں آپ سمجھنا چاہیں تو شریعت کے استناح میں اسلام نام ہے دوستو اللہ اس کے رسول جو حکم دے اللہ اس کے رسول جو حکم دے آپ کو اچھا لگے آپ کو بداہر نقصہ نگر آئے آپ پر گھیران ہو دہ رہی آپ کی طبیعت نامادہ اللہ کے حکم کے سامنے گردن چھکا دیں اس کو قبور کر لیں اس کا نام کیا ہے اسلام اب آپ بتائیے ابراہیم علیہ السلام بھی مسلمان کا نبی تھے ہے نبی نام نبی اور بیٹے اسمائز ربی اللہ وہ بھی ماشاءاللہ نبی بننے والے ہیں ابراہیم علیہ السلام ایک دن خواب دیکھے کہ اللہ ہم کو حکم دے رہا ہے کہ اپنے بیٹے اسمائز کو زوا کٹ کشنا مالوں ہیں اور سال میں ایک مطلب ضرور یاد کرایا جاتا ہے سلحس کے وحیرے میں قربانی کے مسائل میں ابراہیم علیہ السلام تو سام میں صبح اپنے بیٹے اسمائز سے کہا یا منین انی ارا فی المنام انی اذبہو کیا رہے دیتے اسمائز میرے خواب میں دیکھا کہ میں تشکو زوا کر رہا دوستو دوستو میں اگر آدمی بھاگنا چاہے نہ تو کوئی کیمرہ پھر تھا کہ کہاں بھکے گیا اگر اپنا وطن شوکے کہیں باہر جائے تو پاسپورٹ اور ویزر کی بھی ضرورت نہیں کہیں مک سکتا تھا آدمی جہاں چاہے تھا آپ بیٹا بھاگ جاتا لیکن بیٹا نے کیا کہا میرے باگ میرے والی مہترم بیٹا اس میں اللہ نے آپ حکم دے دیا ہے تو میری رائے لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ مجھے صبح کر ڈانے کیا سال ہے اور آج باگ پہنے بیٹے نماز پہنے آپ پہنے لئے پہنے اللہ ہوں گرے جب ہم ایسی کیلئے دنجے مسلمان ہو گئی یہ نماز کے لئے دردن جھکانے کے لئے تیار نہیں تو رحمت کہا سے ملی گئی سوچو سارے راستے ہموار تھی دیتا بھکر گیا سکتا تھا لیکن نہیں جان جس نے دی ہے میرے رب نے اس کا حکم ہے کہ مذہبہ ہو جاؤں اور آج تو انشان بی بی کہتی دھاڑی نہیں رکھو تو بی 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 کی بات بھی ٹھکرا کر کے ٹھکرانا جائر نہیں سمجھتا اوپر والے کی اور رسول کی بات ٹھکرا دیں کوئی بات نہیں ہر ہمتے چھیل کر گٹر میں ڈالتا ہے ایک ڈالتی تیشیر رکھنے کی واری چیز میں آج مسلمان مسلمان بننے کے لئے تیار جب میں کہتا ہوں اللہ میرا حال دیکھ ختم ہوتا ہے کہ اپنا آمال دیکھ دوستو ہم کیسے مسلمان ہو دیکھ بات تیار ہو گئے بی زبا ہونے کے لئے اور بات دونوں طرف دیکھیں دونوں کا اسلام بات زبا کرنے کے لئے اور بات زبا ہونے کے لئے فلم اسلام اللہ اکبر جب دونوں مسلمان ہو گئی جب دونوں اسلام لائے پہلے اسلام نہیں تھا پہلے پہلے تو اسلام نہیں تھا نبی تھے اسلام پہ کیا فلم اسلام جب دونوں اسلام لائے کیا مطلب ہے اللہ نے اکلا مشکل حکم دیا اکلاوتی بیٹے کو شبہ کرنا باپ کو حکم دیا اور پہ جب کہا تم شبہ ہو جاؤ دونوں نے اپنے رب کی فرما برداری کر دی کیا مطلب ہے جب دونوں نے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا فیشلہ کر دیا اور تیان جائے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا اور جب شبہ کرنے کیلئے تیار ہو گئے تو اللہ نے آسمان سے آباد لگائی اگر یہ تمہارے یا تمہارے بیٹے کا امتحان تھا کہ تم کہاں تک میری فرما برداری کر سکتے ہو اور تمہارا بیٹا کتنا ہمارا فرما بردار سکتا دونوں کامیاب ہو گئے اللہ نے حکم دیا یہ تمبہ کھڑا ہے اس کی پرپانی کرو اللہ بتانا یہ چاہتا جب دونوں اسلام لہے کیا مطلب اسلام تو پہلے تھے جب دونوں اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور اللہ کے حکم کے سامنے گردر چھکا دی دعا کرو ایسے ہم مسلمان بن جائیں موسیقی موسیقی موسیقی